اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے بہت سارے لوگوں کے زبان سے ایسے الفاظ سنے ہوں گے اور ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا جنہوں نے اچانس سے کچھ ذکر کو شروع کیا اور ان کی زندگی بدل گئی اور بہت سارے لوگ مہاورتاً یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا تو نصیب ہی کھل گیا آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یقین مانیں یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں پہتنی کتنے لوگوں کی زندگی کو بدل دیا جس نے جو چاہا اسے مل گیا دنیا بھی اچھی ہو گئی اور آخرت بھی اچھی ہو گئی یہ وہ تذبیح ہے کہ جو بھی کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر خاص فضل و کرم اور رحم و کرم فرماتا ہے زندگی میں اگر آپ مشکلات میں ہیں مثلاً آپ کے ساتھ کوئی بزنس پرابلم ہے آپ کا بزنس ڈاؤن جا رہا ہے آپ کو بزنس میں کچھ پرابلمز ہو رہی ہیں آپ کو بزنس میں سیکسس حاصل نہیں ہو رہی ہے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے یا اگر آپ جوپ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپگریڈ ہو جاؤں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جہاں جوپ کر رہا ہوں معاملہ ترقی مل جائے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو جوپ کر رہا ہوں مجھے کسی اور جگہ اچھی جگہ جوپ مل جائے اور آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہے اگر آپ اپنی میریج کی وجہ سے پرابلم میں ہیں آپ کی میریج نہیں ہو رہی ہے رشتے نہیں ہو رہے ہیں رشتہ آنے میں رکاوٹے ہو رہی ہیں مختلف کسی کی پرابلمز کو آپ فیس کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنی فیملی میں تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بہت زیادہ سٹریگل کر رہے ہیں اپنے گولز کو اچیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ازباب نہیں پیدا ہو رہے ہیں کس چیز کے؟ ان گول کو اچیف کرنے کیلئے آپ کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں آپ کو معیسر نہیں آ رہی ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ازباب پیدا ہو جائے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رکس میں خیر و برکت ہو جائے آپ یہ چاہتے ہیں رکس میں بے پناہ اضافہ ہو جائے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے آپ یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بھری زندگی سے میں آزاد ہو جاؤں گناہوں سے میں دور ہو جاؤں آپ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مجھے نیک عمل کرنی کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے میں نیک عمل کروں میں نیکی کے کام کروں اللہ پاک مجھے ایسا بنا دے آپ یہ چاہتے ہیں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارا خاتم و برخیر فرمائے آمین یا آپ اس وقت نظرِ بد کے ستائے ہوئے ہیں یا آپ اس وقت جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے پرشان ہوئے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کو ازادی مل جائے یا آپ یہ چاہتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی اچھا سپریچول ہیلن مل جائے لیکن وہ مل نہیں رہا ہے آپ کو آپ اس وجہ سے پرشان ہوئے ہیں آپ کو اپنے مرشد کی تلاش ہے مرشد کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کسی نیک انسان کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی تربیت کر سکے اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے اور آپ کی یہ تلاش کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے یا آپ کے سامنے کوئی پہاڑ جیسی مشکل آ گئی ہے چل نہیں رہی ہے جان نہیں چھوڑ رہی ہے تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور زبان سے بھی پڑھنا شروع کر دیں اور دل سے بھی یقین کے ساتھ اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے کشادگی ہوتی ہے کیسے رس میں فروانی ہوتی ہے کیسے جائز ہاجاتیں آپ کی پوری ہوتی ہیں کیسے یہ مشکلات کے پہاڑ غائب ہو جائیں گے ہٹیں گے نہیں غائب ہو جائیں گے کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی کامیابی کے ازواب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی نیک عمل کرنی کی توفیق ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ عمل ہے میرے بھائی میری بہنوں میرے دوستوں جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے بہت پسند ہے اللہ پسند فرماتا ہے اس انسان کو جو یہ عمل کرتا ہے اور وہ عمل کیا ہے میرے بھائی میرے بہنوں میرے دوستوں وہ عمل ہے استغفار کا اللہ رب العزت اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے استغفار پرنی کی برکت سے اللہ رب العزت ایسی ایسی جگہوں سے راہیں کھولتا ہے جس کا انسان گمان نہیں کر سکتا میں میرے تمام سٹوڈنٹس میرے تمام چاہنے والے مجھ سے تمام محبت کرنے والے لوگ خصوصی طور پر وہ لوگ جو حقیقی طور پر مجھ سے کنیکٹ ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی سالوں میں آ جاتے ہیں چھ مہینے میں آ جاتے ہیں ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سن رہے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقی طور پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھ سے جتنے بھی لوگ کنیکٹ ہیں ہم سب کسرت کے ساتھ استخبار پڑھ رہے درود پاک پڑھ رہے اور بے شمال لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی true stories میرے ساتھ شیئر کی استخبار پڑھنے کی حیران کن واقعات کو میرے ساتھ شیئر کیا اور ان میں سے بے شمال واقعات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آہستہ آہستہ زندگی کے آپ کسی بھی مشکل میں ہیں کسی بھی پرشانی میں ہیں میرے بھائی میری بہنوں اور میرے دوستوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر چیز جادو یا جنات نہیں ہوتی ہماری زندگی کے بے شمال مسائل جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے عزمائش ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں کو عزماتا بھی ہے نا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی وجہ سے ان مسائل میں فس رہے ہوتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی نیگیٹیب انرجی ایول آئی بلیک میجک کی وجہ سے بھی زندگی میں مسائل آ رہے ہوتے ہیں تو ان تمام مسائل سے ہمیں کون نکالے گا اللہ نکالے گا اللہ ہی ہماری راستے بنائے گا اور استغفار پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا استغفار پڑھنے سے لوگوں کو کیا کیا ملا استغفار پڑھنے کی کیا برکتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئیں استغفار پڑھنے والوں کے حیران کن واقعات کی کچھ ویڈیوز میں نے اپلوٹ کی ہیں آپ چاہیں تو میری اسی چینل پر اسے بوجھ کر سکتے ہیں تو زندگی کی کسی بھی مشکل میں ہوں کسرت کے ساتھ استغفار پڑھنے شروع کر دیں اور اللہ رب العزت سے مدد مانگنا شروع کر دیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیسے آپ کی زندگی بھی بدلتی ہے جس طرح سے ہزاروں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنی کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں کسرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنی کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں کسرت کے ساتھ استغفار اور درود پاک پڑھنی کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ برخیر فرمائے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں آر رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ